رسولوں پر ایمان رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اس بات کا یقین کیا جائے کہ اللہ نے انسانوں کی یہی رہنمائی اور ہدایت کے لئے اپنے نیک اور پاکیزار انسان دنیا میں بیجے یہ نیک اور سچے بندے رسول یا نبی کہہ لاتے ہیں اللہ کی طرف سے بیجے گئے رسولوں اور نبیوں کی تعداد تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے جنہوں نے اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کا کام پوری ذمہ داری کے ساتھ انجام دیا رسولوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ ہم اس بات کو ماننے ہیں کہ اللہ تعالی نے جتنے بھی رسول دنیا میں بھیجے وہ سب کے سب لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لئے بھیجے تھے اور یہی اللہ کے نیک اور سچے بندے ہیں جن کو نبی یا رسول کہتے ہیں نبی اس کو کہتے ہیں جو خبر پہنچ جاتا ہے مطلب اللہ تعالی کے طرف سے جو بھی تعلیمات ہیں وہ ہم تک پہنچ جاتا ہے ہمیں اللہ تعالی کی طرف سے تمام تعلیمات پہنچ جائے گا اور ہمیں اچھے عمال کے لئے خوشخبری دے گا اور برے عمال کے لئے در آئے گا تاکہ ہم برے عمال سے در کر اچھائی کی طرف نیکی کی طرف راغی بوجھیں اور دنیا میں جتنے بھی نبی آج تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے ان کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے اور جن کا کام صرف اور صرف کیا تھا کہ اللہ کی تعلیمات کو پوری ذمہ داری کے ساتھ لوگوں تک پہنچانا پوری ذمہ داری مطلب مینو ان مطلب جس طرح سے ان کو تعلیمات اللہ کے طرف سے ملی ہیں وہ اسی کو آ کر لوگوں تک پہنچائیں نہ اس میں کوئی کم ہی کریں نہ ہی اس میں کوئی زیادتی کریں جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے اور یقینا ہم نے ہر عمت میں رسول بھیجا نبیوں اور رسولوں کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لوگوں کے لئے ہادی اور رہنما بن کر بیجے گئے ہیں اس لئے ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ساتھ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے باقی تمام انبیاء پر بھی ایمان لائے اب نبیوں کا جو سلسلہ تھا وہ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی جین ہے مطلب کہ جو نبوت کا جو سلسلہ تھا اس کو ختم کرنے کے لئے جو آخری رسول تھے وہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کی ہدایت کے لئے دنیا میں بیجا گیا تھا اور ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور باقی جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے جن کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے سنا ہے ان پر ہم ایمان لائیں آسمانی کتابوں پر ایمان آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ تمام کتابوں پر ایمان لائے جائے جو اللہ نے اپنے رسولوں پر انسانوں کی ہدایت اور احنمائی کے لئے وقتاں پا وقتاں نازل کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان لاؤ اب آسمانی کتابوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے یا رسول آئے ان کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے ایک کتاب ایک شریعت عطا فرمائی اب ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائیں کیونکہ اس کتاب میں ہمارے لیے ہدایت ہے جیسے کہ تورات زبور انجیل قرآن مجید یہ سب آسمانی کتابیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو عطا فرمائی تھی اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے جن میں ہمارے لیے ہدایات ہیں جن میں ہمارے لیے تعلیمات ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب نازل فرمائی تھی وہ تھی قرآن مجید اور اس سے پہلے کہ جتنی بھی کتابیں تھی ان سب کی تعلیمات اس کتاب میں محفوظ کر دی گئی ہیں اس لیے ہم پر یہ فرض ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں تمام کتابیں جو کہ دنیا میں بھیجی گئی ہیں ان سب پر ایمان لائیں ان کتابوں میں انسان کی ہدایت کے لیے اللہ کے حکمات تھے تاکہ لوگ نبی صلی اللہ نبی کے ساتھ ساتھ ان پر نازل کی گئی کتابوں پر بھی ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں اب ہمیں یہ بتایا جارہا ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے اور ان کو کتابیں عطا فرمائی اور ان کتابوں میں ہمارے لیے کیا تھا ہدایت تھی اور رہنمائی تھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی پر ایمان لائنے کے ساتھ اس کتاب پر بھی ایمان لائیں اور اس میں جو ہدایت ہیں ان کو پڑھ کر ان سے اپنے لیے علم حاصل کریں اور ان پر عمل کریں چند مشہور آسمانی کتابوں میں سے دوریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زبور حضرت دعود علیہ السلام پر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام پر ناظر ہوئی قرآن مجید وہ واحد آسمانی کتاب ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے اس کتاب میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی یہ کتاب قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور ہدایت کا مکمل ذریعہ ہے اس کے بعد کوئی کتاب نہ آئی اور نہ آئے گی اب جتنی کتابیں دنیا میں بیجی گئیں جن میں سے چار کے نام ہم جانتے ہیں توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید ان میں ہمارے لئے ہدایت تھی اور ایک واحد کتاب ہے قرآن مجید جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے یہ ذمہ اللہ نے خود اس لے لیا ہے کیونکہ اس کے پہلے دنیا میں جتنی بھی کتابیں آئی ہیں ان میں تحریف ہوتی چلی گئی تحریف سے مراد ان میں تبدیلی ہوتی چلی گئی لوگوں نے اس میں تبدیلی کی اپنے مفاد کے لئے جہاں جہاں ان کو لگا کہ ہمارا فائدہ ہے یا کچھ تعلیمات ایسی تھی جو ان کے حق میں غلط ہوتی تھی مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کسی بھی حکم کے لئے جاتے تھے یا کوئی فیصلہ کروانے جاتے تھے تو اس کتاب کے مطابق اگر ان کے حق میں فیصلہ نہیں جاتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے اس میں تحریف کروا لیتے تھے لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو آج تک نہیں بدلی اور قیامت تک نہیں بدلے گی کیونکہ اس کی حفاظت کا زیمان اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے اور آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ آج تک قرآن مجید میں زیر زبر کی تبدیلی بھی نہیں ہوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کر رہا ہے اور یہ کتاب قیامت تک کے انسانوں کے لئے رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ ہے اس میں تمام تعلیمات قیامت تک کے لوگوں کے لئے دے دی گئی ہیں اس میں کبھی بھی تبدیلی کی ضرورت نہیں پیش آئے گی آخرت پر ایمان آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو تسلیم کیا جائے گی یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ ایک عارضی جگہ ہے ایک دن اللہ تعالیٰ تمام دنیا اور اس کی تمام مخلوقات کو ختم کر دے گا پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک دوسری زندگی اطاع کرے گا پھر سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اس دن کو حشر کہا جائے گا اس دن لوگوں نے دنیا میں جو عمال کیے ہوں گے وہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے جن کے عمال لیک اور اچھی ہوں گے ان کو انہام کی ضرورت میں جنت اطاع کی جائے گی جہاں وہ آرام اور آسانی کی زندگی بسر کریں گے اور جن لوگوں کے عمال برے ہوں گے ان کو سزا کے طور پر جہنم میں بھیجیا جائے گا جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اب آخرت پر ایمان آنے سے مراد یہ ہے کہ اس بات کو ہم مان لیں کہ ہم جو زندگی گزارے ہیں وہ ایک عارضی زندگی ہے وہ ایک دن ختم ہونی ہے اور ہم ایک دن قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ہم نے اپنے اپنے عمال کا حساب دینا ہے قیامت سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اس کام پر مقرر کیا گیا ہے کہ اللہ کے حکم سے وسور پھونکیں گے تمام مخلوقات ختم ہو جائیں گی اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ اٹھایا جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا مطلب ہمیں دوبارہ زندگی دے گا اور ہم سب قیامت والے دن ایک میدان میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اس دن کو حشر کہا جاتا ہے اور اس دن جن لوگوں نے نیک عمال کیے ہوں گے وہ بھی اللہ کے سامنے پیش کی جائیں گے اور جنہوں نے برے عمال کیے ہوں گے وہ بھی اللہ کے سامنے پیش کی جائیں گے اور جنہوں نے اچھے عمال کیوں گے ان کو انعام کے طور پر جنت اتا کی جائے گی جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کلاس میں اگر فرسٹ آتے ہیں یا سیکنڈ آتے ہیں تو آپ کو اسی طرح سے انعام دیا جاتا ہے دیا جاتا ہے تاکہ آپ کو مزید اپریسیشن ملے آپ مزید اس سے خوش ہوں اور مزید اچھے عمال کریں مزید اچھا پڑھیں اور اچھے اچھے مارکس لیں اسی طرح یہاں پہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے نیک عمال کیوں گے ان کو انعام کے طور پر جنت عطا کی جائے گی اور جن لوگوں نے برے عمال کیے ہوں گے ان کو چہنوں میں بھیج دیا جائے گا جو کہ بہت ہی براتی کھانا ہے